دیکھیں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک جگہ میں نے بتایا کہ بھئی ایک قاتون تھی جو مجھے ایک سفر کے دوران ملی تھی مطلب جو سامیہ جو ہمارا کیریکٹر ہے وہ مجھے ملی تو اچھا ان کی مطلب کیا وہ ان کی جو باتیں تھی وہ بڑی دلچسپ تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ ابھی ڈیورس ان کو ہوئی ہے اور وہ آ رہی ہیں اچھا میں نے کیونکہ ہم نے جو ایک وہ کیا ہے نا ہمارے ڈراموں میں فلموں میں جو عورتیں ہوتی ہیں جو طلاق لے کے آ رہی ہوتی ہیں وہ تو ہماری سوچ وہ ہی ہوتی ہے کہ جی ان کے چہرے پہ بارہ بجے میں ہوں گے وہ بیچاری ہی آگئی ہے وہ بیچاری ہوں گے ایک لڑکی جو بلکل نورمال اس میں کہہ رہی ہے کہ جی میں طلاق لے کے آ رہی ہوں مجھے بڑا اچھا لگا میں کہا تو پھر اس نے مجھے کہا کہ کہیں گی کہ ایسی بات بات ہی کہیں گی آپ پہن ہیں ویسے بعد میں ایسی بات ہی تو میں نے کہا جی میں رائٹر ہوں میرا نام فسیباری خانہ ہے تو وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئے اس زمانے میں میرا ڈراما چل رہا تھا قدوسی صاحب کی بیوہ آجب بیز آئیسی بات ہے وہ گرمیوں کے دن دے میں نے شورٹس پہنی تھی ٹینک ٹاپ پہنی ہوئی تھی تو میں بڑا تو اس نے مجھے کہ کہ نہیں وہ تو کسی دوزرگ آدمی نے لکھا ہے وہ آپ تو نہیں لکھ سکتا ہے اس میں تو کہہ رہے یہ بڑی وہ تھی میں نے ہی لکھا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں جب وہ ڈراما دیکھ رہی ہوتی تھی نا تو میرے جو لاؤس تھی نا وہ ان کا پارہ ہائی ہو جاتا تھا وہ کہتی تھی جیسی یہ خود بےہدہ ہے وہ ویسی بےہدہ ڈرامے دیکھتی اب سوچیں میرے پر یہ بھی الزام ویسی لگا ہوا ہے کہ بہت بےہدہ لکھتے ہیں بہت بورڈ لکھتے ہیں تو لیکن کہے گی مجھے یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ جانتا ہے لوگوں کو اس کو پتا ہے یہ سائیکی کو سمجھتا ہے تو میں سوچتی تھی کہ اگر میں نے اپنی زندگی پہ کچھ کروایا تو میں اس بندے سے کہوں گی کہ میری کہانی پہ لکھیں تو پھر اچھا پھر خیر بات ہوئی ہماری میں شروع میں بور بھی بڑا ہو رہا تھا مہلا وہ ہر آدمی ہوتا ہے نا دوسرا آدمی آتا ہے کہتا آپ ہماری کہانی پہ لکھیں لیکن کہا جب اس نے کہانی سنانی شروع کی وہ بہت مزے کی کہانی تھی وہ مزے کی کہانی یہ تھی کہ ایک لڑکی جس نے تین شادیاں جس نے کر لی تھی چوتھی شادی وہ کرنے جاری تھی اور جو اس کی زندگی کے حالات تھے اب دیکھیں ہمیں دیکھیں ٹیکنیکل ہی کیا ہوتا ہے جب ہم ڈراما لکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کو ایک لائن مل گئے پھر آپ کو کیا ہوتا ہے اس لائن کو وہ ایک خاکہ ہے اس کو آپ کو بھرنا ہوتا ہے تو پھر مجھے یہ ہوا کہ ایسی بات ہے جیسے اس کی پہلی ساس تھی وہ بہت ظالم ٹائپ کی ہے اس طرح کی تھی میں کہا نہیں یار یہ تو ہر دوسرے رامے میں وہی عورت ہوتی ہے جو مار رہی ہے یہ کر رہی کر رہی پھر میں نے کہا کہ جی ساس جو ہے وہ تھوڑی سی جیسے سبا نے کیا کیا کیریکٹر کہ وہ ہے سیریوس لکھے اس کی باتوں سے ایک کومیڈی اسی نکل رہی ہے نا تو پھر شاہر کا کردار وہ میرے ذہن میں آئے کہ بھئی ہزوینڈ اس طرح کونہ چاہیے اگر وہ ساس اس طرح کی ہے ڈومینیٹنگ اور وہ ہے تو اسی طرح سارے کردار بنتے گئے پھر ارجمند رہیم کا جو کردار ہے وہ ایک زمانے میں جب میں جوان تھا بہت پرانی بات ہے آپ ابھی بھی جوانی لگ رہے ہیں مجھے تو 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 اس زمانے میں جائے سی بات ہے میں جایا کرتا تھا خیابہ نے بدر کی بات ہے وہاں اس طرح کے اپارٹمنٹ سے وہاں اس طرح کا ایک کردار جو تھا وہ ٹکرایا مدبر ایک دوست ہے ان کے ساتھ ہی ٹکرایا وہ کردار لیکن میری بھی اس کردار سے جان پہچان ہوتی گئی تو زندگی میں وہی کہتا ہوں نا میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں ہم زندگی سے جو حاصل کرتے نا جو کردار ہم وہی زندگی کو لوٹا دیتے ہیں ڈرامے کی شکل میں تو وہ جو خاتون سفر پر آپ کو ملی تھی ان کے اوپر آپ نے سامیہ بیز کی ہے تو ان کے ساتھ اب رابطہ ہے انہوں نے دیکھا ڈراما دیکھنے کے بعد کوئی فیڈ بیک دیا ہے کوئی بات ہوئی اچھا دیکھیں میرے ساتھ کہا ہے میں نا بہت ہی کیر فری انسان ہوں تو میرے ساتھ ہی ہوتا ہے میرے موبائل کئی موبائل ٹوڑ گئے کئی میں نے توڑ دیئے تو ان کا نمبر کسی اس میں تھا پھر زائیسی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیچ میں جو ہے چار سال کا گیپ آ گیا نا تو اس کے بعد اب وہ نمبر بھی میرا پتنی ادھر ادھر ہو گیا لیکن ابھی میں میسنجر پہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ میسنجر پہ اکثر آپ کے پاس میسنج تو مجھے امید ہے کہ کسی دن آئے گا ان خاتون کا میں پاس بسی بھائی کسی پٹی محبت اس ڈرامے کو لکھتے ہوئے کوئی آپ کو کوئی چیلنج ایسا فیس ہوا ہو یا کوئی آپ لکھتے ہوئے کسی جگہ پہ اٹکے ہو یا کسی کردار کو لے گے کوئی سیچویشن کو لے گے آپ کو لگا ہو کہ کہ یہ ڈراما اس طرف نہیں جا رہا جس طرف آپ چاہتے تھے جائے کوئی چیلنج کوئی اس طرح کا اپسٹیکل فیس کیا آپ نے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے میری عادت میں نے وہی آپ کو بتایا کہ میں تھوڑا سا جب لکھ رہا ہوتا ہوں میں یہ نہیں سوچتا جیسے دوسرے رائٹر سوچ رہتے ہیں کہ یہ چیز سینسر میں پھنس جائے گی میں کہتا ہوں رائٹر کو جب لکھنا چاہیے اس کو یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے کیا نہیں لکھ رہا ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو بھی پتا ہوتا ہے ٹی وی میں بھی عرصے سے کر رہا ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ ٹی وی کی سینسرشپ کیا ہوتی ہے ہمیں کہاں رکھنا ہے کہاں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس میں جو رس کا کیریکٹر میں لکھ رہا تھا جو میں نے لکھنا شروع کیا تھا وہ بہت جیسے کہنا چاہیے اس کی ڈائیمنشنز تھی اس کی ایک ڈائیمنشن ایسی تھی جو چینل والوں نے منظور نہیں کی انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بہت وہ کیا تھی وہ وہ میں آپ کو بات میں بتا تھا لیکن میں نے اس کو حالانکہ ان لوگوں نے بات مانی کہ آپ نے بڑے بہت اچھے طریقے سے لکھا انہوں نے کہا ہمیں نہیں ہو رہا کچھ کہ مطلب لکھتے ہوئے یہ کوئی ولگر نہیں لگ رہا کچھ نہیں لگ رہا لیکن کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے مطلب لوگوں کے لیے ڈائیجسٹ کرنی مشکل ہو جائے گی حالانکہ وہ زائیسی بات ہے میں ایک کردار لکھتا ہونا تو میں سوچتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی سائیکی پر لکھنا ہے تو پھر آپ اس کی ایک ایک بات ایک ایک رکھ کو چھیڑ رہا ہوتے ہیں تو میں اس وقت وہ یہی تھا اچھا وہ چیز انہوں نے مجھے کی پھر دوسرے جو آپ نے کہا چیلنج چیلنج میرے نزدیک یہ تھا کہ میں اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا تین چار سال چار سال میں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے ٹی وی ڈراما بھی نہیں ریکھا تھا اب جب میں ٹی وی ڈراما دیکھنا شروع کیا تو مجھے اپنے دوست کے الفاظ یاد آگئے جو میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ٹی وی کا ڈراما کسی ایک آدمی یا کسی ایک عورت نے لکھا ہے کہ سارے ڈرامے ایک ہی جیسے لگتے ہیں تو اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈرامے ایک جیسے ہوتے ہیں ایک ہم جب بات کر رہے تھے نا کسی کی بھی بات کر رہے تھے تو ہم مجموعی طور پر بات کر رہے تھے ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آمنہ مفتی اچھے لکھ رہی ہیں بیگل اچھے لکھ رہی ہیں ہم ایک اوورال بات کر رہے تھے نا مصطفیٰ افریدی اچھے لکھ رہے ہیں تو ہم ایک اوورال بات کر رہے تھے تو میں نے جب ڈرامے دیکھنے شروع کیے میں تو میں کہا یار میں تو لکھی نہیں سکتا مجھے دیکھیں میں ویسی میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت زیادہ نا اپنے آپ کو خود ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتا رہا تھا میں لگا یار یہ تو ڈراما مجھ سے ہو گئی نہیں میں کیسے کروں گا اور پھر زائی سی بات ہے میرا بریڈ ان بٹر یہ ہے تو میں کیسے اس چیز کو کروں گا لیکن پھر مجھے کیا ہوا میں نے خود اپنے آپ کو وہ کی پھر اے آر وائی میں علی امران ہوتے ہیں جو کانٹنٹ جی جی تو علی امران جو ان سے میری جان پہچان بڑی اچھی ہے دوستی بڑی اچھی ہے وہ بہت رگارڈ کرتے میرا تو علی نے کہا علی کی مجھے ابھی تک ایک بات جائے اس نے کہا کہ فسی بھائی جو آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ کو لکھیں مطلب ان کی طرف سے یہ تھا اب یہ دیکھیں بعد میں یہ جو رقیب ہے نا سارے یہ وہ ہیں کانٹنٹ والے لیکن ایک جو مین مندہ ہے اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ کو آزادی ہے جو آپ کو لکھنا ہے آپ لکھیں تو پھر میری حمد بن دی پھر مجھے بھی یہ ہوا دیکھیں میں نے بھی دیکھا میں نے کہا کہ دیکھیں ہر آدمی کو ایک عہد جو گزر رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے میں کہا یہ سوچوں کہ میں ابھی بھی وہی ڈراما کروں گا جو میں نے خود دوسری ساتھ کی بیوہ کیا جس میں ایک ایک سین سترہ منٹ کا ہوتا تھا اور لوگ دیکھتے تھے اور پسند کرتے تھے تو مجھے ہوا پھر میں نے دیکھنا شروع کیا میں نے کہا اب لوگ ڈراما تیز چاہتے ہیں ان کو یہ کہ ذرا ڈراما تیز چلتا رہا ہے یوں ہو تو پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا وہ کیا میں نے کہا یہ سین جو ہے شورٹ ہونی چاہیے لیکن انٹرسٹنگ ہونے چاہیے ہر سین میں کوئی بات ہو کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ خالی سین نہ جائے تو یہ میں نے ایک جو ہے فارمولا جو ہے وہ پکڑا پھر میں نے گسی پیٹی محبت کیا تو جو ریسپونس آیا مطلب میری طوقات سے زیادہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہت بڑا میں کہوں کہ نہیں یہ بہت بڑا کامیاب ہوئے کچھ نہیں کہا اس کی کامیابی میں خود مانتا ہی محدود کامیابی ہے لیکن بہرحال کامیابی ہے کامیابی ضرور ہے فارمولا میرے لیے جو سب سے سٹریکنگ بات ہے کسی پیٹی محبت کے بارے میں اور جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے اب ایک مرد ہوتے وے میں ایک اور مرد کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو شاید کچھ خواتین کو یہ بات شاید وہ اگری نہ بھی کریں ایک مرد ہوتے وے جس طرح سے آپ نے فیمیل کیریکٹرز کو دکھایا ہے لکھا ہے سکرین کے اوپر پریزنٹ کیے میرے خیال میں بہت ساری ہماری خواتین رائٹر بھی اس طرح سے انصاف نہیں کر پاتی خواتین کے کرداروں کے ساتھ اور آپ کے ڈرامے میں جتنی خواتین تھی اور یہ ہم ریویو میں بھی بارہ بار یہ بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں ہر طرح کی خاتون کو آپ نے ہر طرح کے طبقے سے بلونگ کرتی بھی خواتین کو آپ نے ریپریزنٹیشن دی اپنے ڈرامے میں آپ نے سٹرونگ خاتون کو بھی دکھایا ہے آپ نے ویک خاتون کو بھی دکھایا ہے بلکل عام الفاظ میں جو کہتے ہیں اچھی عورت آپ نے اچھی عورت بھی دکھائی ہے عام ہی الفاظ میں جو کہتے ہیں بری عورت آپ نے وہ بھی دکھائی ہے اور آپ نے کمپلیٹ میرے حساب سے انصاف کیا ہے ان سارے کیریکٹرز کے ساتھ ایک مرد ہوتے ایک عورت کی اتنی اچھی ریپریزنٹیشن یہ جو ایسپیکٹ ہے میرے لیے یہ سب سے میرا پسندیدہ ایسپیکٹ تھا کسی پیٹی محبت کا یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے دیکھیں میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ میں عورت کو نہ انسان سمجھتا ہوں مرد کو بھی انسان سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے عورت میں اور مرد کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کئی اس میں مرد کا پلڑا جو آپ کہتے ہیں نا مرد یوں ہے یہ کر سکتا ہے تو کئی اس میں عورت کا پلڑا بھاری ہے وہ کچھ کر سکتی تو ہمیں دیکھیں ہمیں یہ سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے اپنی سوسائیٹی میں کہ دونوں انسان ہیں ہمیں انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے ہماریدہ مسئلہ یہ کہ ہماریدہ کے جو مرد ہیں وہ عورت کو عورت کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ محدود کر رہے ہوتے ہیں اس کو اور میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا میں عورتوں پہ اکثر لوگ مجھے کہتی ہیں میرے یہ خواتین دوست جو ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ تمہیں کیسے باتیں پتہ چلتی ہیں اچھا تو مجھے ہی ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت جو ہے نا بیسیکلی عورت کے اندر ڈیپٹ بہت زیادہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عورت کے اندر میسٹری بھی بہت زیادہ ہے عورت کو کھوجنا اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے ہمایدہ جو مرد لکھ رہے ہیں جو عورتیں لیے عورتوں کے بارے میں لکھ رہی ہیں میں کہتا ہوں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ عورت کیا ہے عورت مطلب یہ لیئر پہ لیئر ہیں جس سے آپ ایک عورت کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے مجھے ہمیشہ مطلب وہ لگتا ہے نانی کی کوشش نہ کروں جیسے ہمارے ٹی وی ڈراموں میں عورت جو ہے ایک دیوی بن چکی ہے وہ لاتے گھوسے کھا رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں پھر آخر میں مر جب سب جگہ سے دھتکارہ ہوا آ جاتا ہے اس کے پاس جب اس کو ہر دنیا کا آدمی دھتکار دیتا ہے وہ آتا ہے بیوی اس کو ماف کر دیتی ہے اور وہ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے بڑی مطلب ایک اسطحان پہ چڑ جاتی ہے ایک سنگھاسن پہ چڑ جاتی ہے چڑ جاتی ہے مطلب وہ دیوی بن جاتی ہے تو آپ کیوں دیوی بنا رہے ہیں مطلب ایک انسان ہے نا اس کی بھی خواہش آتا ہے اس کو بھی اسی طرح برا لگتا ہے جس طرح آپ کو برا لگتا ہے ہم نہیں سوچتے ہم نہیں وہ کرتے تو میرا یہی نظر یہ ہوتا ہے کہ بھئی عورت جس طرح کی ہے جس طرح کی نظر آتی ہے اور مزے کی بات بتاؤں لوگوں کو یہ چیز بری لگتی ہے مجھے پتا ہے گھسی پٹی محبت میں کہتا ہوں یہ پروگریسیو رائٹنگ ہے یہ ہر آدمی نہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہر آدمی کہے گا کہ جی آپ نے بالکل صحیح صحیح کہا لوگ کہتے ہیں یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو طلاقیں ہوں رہی ہیں یوں کر رہی ہیں اور غلط فیصلے کر رہی ہیں بھئی آپ بہت عقل مند ہوں گے آپ نہیں کرتے ہوں گے اپنی زندگی میں غلط فیصلے بہت سے لوگ کرتے ہیں میں نے اپنی زندگی میری زندگی سامنے آپ کے میں نے اپنی زندگی میں بڑے غلط غلط فیصلے کی جب آدمی فیصلے کر رہا ہوتا ہے تب اس کو کہا پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط فیصلے کر رہا ہے بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں غلطی تو میں جب لوگوں کے کومنٹس دکھتا نا تو کچھ ساٹھ سال کے ستر سال کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوں اور آئی اور آئی بھائی ایک لڑکی کو میں دکھائی رہا ہوں آپ کو کہ وہ اپنی ارلی ٹوئنٹیز میں ہیں وہ زائی سے کہتے ہیں وہ تو جذباتی ہے وہ کرے گی فیصلے غلط ہر انسان کرتا ہے اس عمر میں میں اتنی پکی عمر میں جا کے غلطیاں کر رہا ہوں تو دوسرے لوگ کیوں نہیں کریں گے آپ ہماری آرڈینس کو کیسے پرسیف کرتے ہیں آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ ہماری جو آرڈینس ہے وہ ایک طرح کے ڈرامے دیکھتے ہوئے ہی خوش ہے جیسے یہ پرگریسیف رائٹنگ آپ نے بات کی کہ سی پیٹی محبت بائی آل کاؤنسل is a very progressive ڈرامہ جس از آپ کی کریکٹرز ہیں جس از آپ سے کریکٹرز کنکلوڈ ہوئے ہیں very progressive تو یہ اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کومنٹ اور فیڈبیک جس طرح کا ملا وہ مکس ریاکشن آتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کہاں ہوتا ہے ایسا کیسے ہوتا ہے تو آپ کے پوائنٹ و ویو میں ہماری آرڈینس کس طرح کا کانٹنٹ دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا ان کی over a period of time عادت اتنی پکی ہوگی ہے ایک طرح کی ڈرامے دیکھ دیکھ کے کہ اب وہ welcoming نہیں ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی ڈیفرنٹ ٹائم کا ڈرامہ آئے بھی تو اس کو appreciate نہیں کر پاتے دیکھیں میں ایک بات ایک تو سب سے پہلے ہم آئے دارے کی ہوتا ہے کہ آڈ بجے کا ڈرامہ عورتیں دیکھتی ہیں مطلب اگر عورتیں دیکھ بھی رہے ہیں آپ عورتوں کو اتنا underestimate کیوں کر رہے ہیں عورتیں تو نہیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ ڈرامے دکھاؤ یہ کرو ٹھیک ہے وہ آڈ بجے کوئی بھی باز دباؤ یا تک کچھرا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ ایسی بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی گلٹی پلیجر ہے ہمارا یہ ایک عام جیز آپ لوگ بھی اکثر اپنے سے وقت ہمارا گلٹی پلیجر ہے مطلب آپ بھی کہتے ہیں بڑے اس سے دھڑل لے کے ساتھ تو بات یہ اور انٹرنیشنل کانٹنٹ بھی ایسا ہوتا ہے بلکل میں آپ کی بات جو آپ گلٹی پلیجر گلٹی پلیجر دیکھتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ پاکستان میں کوئی انہونی بات ہے اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مطلب میں نہیں کہتا کہ آرڈینس اس طرح کی لیکن ہاں میں بتاؤ آرڈینس اس ٹریک سے ہڑ گئی ہے جو ایک ٹریک تھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں زیالحق کا دور تھا ایٹیز میں ایک رائٹر ہوتے تھے ڈاکٹر انور سجاد انہوں نے عورتوں کے اوپر جو کہانیاں لکھیں انہوں نے ایک لکھا سبا اور سمندر انہوں نے لکھا امید بہار وہ اتنی پروگریسیف کہانیاں تھیں کہ میں کہہ سے وہ آج چلے نا آج کے دور میں کہ جب ہر طرح کی چینلز ہیں ہر طرح کی چیزیں لوگوں سے ہمارے دیکھنے والوں سے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوں گی وہ اس لیے کہ اب جو لوگوں کو ہم نے دکھا دکھا کے نا ان کا کیلبر ہم نے وہ ختم کر دیا مطلب پہلے جو تھا مطلب میں ہی نہیں کہہ رہا کہ سارے ڈرامے اچھے ہوتے تھے لیکن اکثر ہوتے رہتے تھے ڈرامے ایسے تھے تھوٹ پرووکنگ ہوتے تھے جن میں کوئی بات ہوتی تھی کوئی سوچ ہوتی تھی